اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آپ کی مدد کرنا اور ہمارا کسی مذہب سے یا کسی ایسے چیز سے کوئی تلق نہیں جس کی دلازاری ہو اسی کے ساتھ عمل شروع کرتی ہوں سب سے پہلے آپ نے جو آپ کو عمل بتایا جا رہا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ایسا مقام تلاش کرنا ہے یہ جو اپنا گھر بھی ہے جس میں آپ مکمل یک سوئی کے ساتھ عمل کر سکیں اور مکمل آپ کے پاس اختیار ہو اس گھر کا اور وہاں پر لوگ بھی بہت کم ہو اور آپ نے پرہیس جلالی جمالی کے ساتھ عمل کو شروع کرنا ہے اور نوچند جمعیرات کو باز عشیہ آپ نے عمل شروع کرنا ہے اور اگر آپ پرہیس نہیں کرتے تو آپ عمل میں کبھی بھی کسی عمل بھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے کبھی بھی دورانے عمل آپ نے سندل اور لبان کی دھونی دینی ہے گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر عمل شروع کرنا ہے جتنے بھی عمل ہوتے ہیں درودِ باغ سے کامیاب ہوتے ہیں درودِ ابراہیمی کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہئے یہ عمل کی شراطوں میں سے سب سے پہلی شرائط ہوتی ہے سب سے پہلے آپ نے یاسن صورت پڑھنی ہے اور سو مرتبہ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَائِنْ قدیر پڑھنا ہے اس کے بعد آپ سورِ فاتحہ پڑھ کر جو تیسوہ سبارہ ہے شروع سے لے کے آخر تک آپ تمام سورتیں آپ اس کے اندر جو لکھی ہیں وہ پڑھیں گے عمل کے اختتام پر گیارہ مرتبہ آپ دروشی پڑھیں گے اور مسلے پر کی سو جائیں گے اس عمل کو آپ لگاتا پانچ دن تک کریں گے اور تیسری روز جب آپ عمل کریں گے تو آپ کو کچھ صحریح چیزیں ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گی یا کوئی روشنی یا نور کی روشنی آپ کو نظر آنے لگ جائیں گی یا پھر لیکن آپ نے ڈرنا نہیں ہے آپ نے یہ سوچنے کے عمل میں کامیابی ہو رہی ہے اس لئے یہ لوگ ہمیں ڈرارہے ہیں ان سے ڈرنے کی کوئی سوچ نہیں کیونکہ اگر دیکھیں یہ تب ہمیں ڈھاتے ہیں جب ہم ان سے جڑتے ہیں جب ہم ان سے ڈریں گے یہ کبھی بھی نہیں ہم تک ہم اشرف مخلوقات ہیں ہم تک تو یہ ہمارے پاس تک نہ پہنچیں ہم جب پتہ ہے ہماری پوری دنیا میں جنات پری ہمزاد ایسے لوگ بہت سے پھیلے ہوئے لیکن جب ہم چلتے ہیں تو ہمارا رستہ چھوڑ دیتے ہیں اتنا شفل مخلوقات کا یادب کرتے ہیں لیکن ان سے اگر ڈر ہو تو یہ اور زیادہ ڈراتے ہیں تو آپ ایک بات یاد رکھیں جب تیسرا روز ہوگا تو آپ کو بہت زیادہ ڈر لگے گا جب چوتھا روز ہوگا آپ کو در تھوڑا سا کم ہو جائے گا پانچوے دن اور روشنی خوبصورت ہوتی چلی جائیں گی اور اور ڈر ختم ہوتا چلے جائے گا آپ دیکھیں یہ کہ پانچوے دن دونہ ایک چھوٹے سے ایک چھوٹے سے آپ لگانے چھے سے ساتھ انچ کے بزرگ ہوں گے اور وہ آپ کے ہاتھ پر بھی بیٹھ جائیں گے اور لمبی سے داری ہوگی ہوں گی اور وہ بزرگ بونا بزرگ کہلاتے ہیں تو وہ بونا بزرگ جو ان سے ہیں وہ اتنی نفیس جتنے بھی ہاتھ میں ان کے تصویح ہوگی تو وہ پڑھ رہے ہوں گے اور الٹی پلٹی مار کے بیٹھے ہوں گے ٹھیک ہے آپ کے ہاتھ پر بھی آپ کہیں گے بیٹھیں تو وہ بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہے مکمل تنہائی میں آپ نے جو ہے عمل کرنا ہے پانچ دن کا یہ عمل تھا اور جب عمل آپ نے مکمل کر لینا ہے تو تنہائی میں صرف اور صرف پانچ مرتبہ ان اللہ حالہ کلی شینک دے کہ اللہ پاک ہر چیز پر کھانے میں پڑھ کر جب آپ آواز دیں گے بزرگان دین کو کہ بونہ بزرگ حاضر ہو تو فوراں جو بزرگ ہیں پریزات کے جو حاکم ہیں وہ حاضر ہو کر آپ کی تمام شرائط اور آپ کے حکم کو بجا لیں گے اسی عمل کے اتنے نیام عمل کے عمل کے بعد اجازت چاہتی ہوں پہلے میں نے بچے والا عمل پیش کیا تھا وہ بھی بہت اچھا تھا اور ایک میں کوئی بری کے بچے والا عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ خواتین کے لئے ہوگا بس میری بہنیں کریں گے واقع کمال عمل ہے 21 دن کا عمل ہوگا اتنا بیارہ اس میں بری کا بچہ حاضر ہوتا ہے لیکن اس میں جو حصار وغیرہ یا اس طرح کی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی دیں میں آپ کو عمل بتاؤں گے آپ خوش ہو جائیں گے تو آپ نے یہ بزرگانے جو بونہ بزرگانے ان کا عمل نازم کرنا ہے بہت نایا بہت پیارے ہیں چھوٹے سے ہیں چھوپو ہی جاتے ہیں تو بس یہ آپ ہی کوئی نظر آئیں گے جو عمل کرتے ہیں بس انہیں کوئی نظر آتے ہیں اور کسی کو بھی یہ نظر نہیں آئیں گے اور نہ ہی آپ میں ان کے بارے میں کسی کو بتانے ورنہ غائب ہو جائیں گے اسی کے ساتھ جاتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعویوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفواً احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کی تمام پریشانی دک تکریفیں ختم فرما دے اللہ پاکہ آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے اور آپ کو امنیات کی دنیا میں اللہ پاکہ کامیاب فرمائے آمین سمہ آمین آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ ایک ایسی نیاب پری کا عمل ہے جس کا نام ملکہ ہے یہ ملکہ پری کا عمل ہے جو بہت ہی نیاب اور بہت ہی پیارا ہے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمین سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے پوسٹ کر دی گئی ہے وہ لازمین آپ دیکھ لیجئے گا عمل نوچندی جو میرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو طوبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاکہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ عمل کے طوبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنے عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے چار سے پانچ چراغ ضرور جلایا کریں خاص کر نوچندی جو میرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچندی جو میرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراغ ضرور جلایا کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گر میں چراغ ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو مقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور امیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کی لوگ تو سوا کی لوگ اٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ صلی اللہ کی آلولاد صحابہ اکرام بزرگان دین اور مقلات دین نور ستاروں کے مقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمان یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے حصار آپ کو میں نے بتایا ہے درودہ دنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے گیارہ بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درودہ دنزینہ پڑھنا ہے آیت الکرسی سات مرتبہ اور چارہ کل نے لیا ہے چھوٹی لیا ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لیا ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمان ہے حصار کے مرتبہ پیٹ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال لکھیں گے وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے کپڑوں کو خوشبور سے موطر کر کے اتر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے اور اگر بطیوں کا زیدہ سے زیدہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازمان آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کہیں کسی قسم کا شورج نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترک کی حوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جمالی جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمعیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لاسمنہ دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائف اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس پروکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائف کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوڑی گاڑی ہے یا چھوڑی یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پہ حسار کا اندر کیا ہے وہاں سے آپ نے حسار کو کراس لگا کے حسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کی حسار کرنا ہے ٹھیک ہے اور حسار بڑا ہونا چاہئے حسار کا دائرہ کھولا ہونا چاہئے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہیں ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوہ سمجھ کے شرط طے کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو تیسے بلیں سوہ سمجھ کے شرائط طے کریں اگر وقتی تو آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں کیونکہ اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفاعی ہوتا ہے یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پریئے کے عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کی دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پریئے اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس چیز کا خوالگارہ اس کی خوبصورتی پر نہ جائے کریں اس کے بھی صورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ صورت سمجھ کے اس پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی صورت سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ غیرہ اس سے لے لیجئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم ان کو انتے لیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے ذمہ در آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگ آلدین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور ہمزاد اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں ان سے تو غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے عمل میں ڈر خوف ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسے چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں پر خاص کیال رکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حق دار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص کیال رکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے